آئیے یا امام زمانہ 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 اللہم حج چینل امام اسر دعوت اے انسانیت نا پاکستان میں نا انڈیا میں دنیا میں کہیں پر بھی ہمیں وہ تبدیلی کی سونامی اور وہ مہدلی چینجنگ جس سے جیسے ہم نے اپنی سیشن کا نام رکھا ہے جس سے آپ پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤ جس سے آپ کی اندر ایک فریشنس آئے جس سے دنیا کی کوئی بھی کریٹیکل کنڈیشن آپ کو نا امید نہ کریں روزی میں تنگی ہو بیماری آ جائے وبا آ جائے بلا آ جائے تاؤن آ جائے جادو کر لے ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے لیکن اس قدر سٹروم کہ آپ خدا کیلئے شاکر اور یہ کہ آپ سجدے میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی لائف پر کانے رہ کر صرف یہ نعرہ لگاتے ہوئے میری لیے آواز بلند کرنے والی ہستی ہے مجھے بچانے کے لیے ایک سہارا ہے مجھے زندہ رکھنے کے لیے ایک سہارا ہے مجھے اس وائرس سے بچانے کے لیے میری فیملی اگر آج شاک بند ہے اگر آج بزنس نہیں چل رہا ہے تو میرے اور میری اولاد کی رسک کو میرے گھر کے ٹیبل تک پہنچانے کے لیے دسترخان تک پہنچانے کے لیے ایک ہستی ہے اور یہ یقین کب آپ کے اندر آئے گا اس وقت جب آپ بہت ہی زیادہ یقین کے ساتھ اپنے ضمیر سے یہ کہو گے کہ جس کے لیے میں نے لائف گزار لی جس کے لیے میں نے اپنی خواہشات کو دفنا دی جس کے لیے ہر بار بھٹکتے بھٹکتے میں نے بس اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بچا لیا جس کے لیے میں گناہ کرتے کرتے میں نے اپنے نفس پہ قابو کر لیا جس کو میں نے خلوت میں جس کو میں نے جلوت میں جس کو میں نے کربلا میں جس کو میں نے مقام صاحب الزمان میں جس کو میں نے سہلا میں اور جس کو میں نے اپنے گھر کے بیٹروم میں اور جس کو میں نے امام بارگاہوں میں اور جس کو میں نے امریکہ یوکے کینیڈا اور کربلا اراک ایران میں جہاں کہی جاؤں اپنے پیاروں کو گھون جاؤں اپنی ذات کو گھون جاؤں لیکن اس ہستی کو میں نے کبھی بھی فراموش نہیں کیا تو آج اس کی باری ہے آج اس کی ڈیوٹی ہے مجھے بچانا میرے بچوں کو بچانا میرے گھر میں روزی پہنچانا اور ہمیں اس وائرس سے سیپ رکھ کر ظہور کا وہ خوبصورت وقت دکھانا یہ اس کا کام ہے مگر میری ماں بہن بہت افسوس کے ساتھ میں کموں گی کتنے بہجت ہیں ہمارے درمیان کاش آج میرے سامنے آپ لوگ ہوتی تو میں شاید پھر آپ کے چہروں کو دیکھ کر اپنے دل کی بات اور میں خود بھی ہم سب ایک ہی دین کے آپ سمجھ لیجیے گا ممبر ہے جو مہدویت کا دعویٰ بہت زیادہ کرتے ہیں جو علاجل علاجل بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ چینجنگ وہ تبدیلی اور وہ فریشنس وہ پاور کہ آج میں کہوں کہ میں یہ تمام تر مسئیبتیں پریشانیاں سہنے کے بات بھی کموں گی الحمدللہ میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں مہدویت پر بلیف رکھتی ہوں ایسے کہنے والے بہت کم ہیں اور وہ وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر معرفت نہیں ہے ہمیں اب تک اس طرح سے فکر مہدویت جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جیسے ہی کرونا کا فرسٹ ڈوز آپ کو لگا دیا جائے ویکسینیشن کا اس کے بعد آپ کو ٹوینٹی ڈیز کے لیے پھر گیپ دیتے ہیں پھر آپ کو سیکنڈ ٹائم جب آپ چلی جاتی ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں پر بھی چلی جاؤں مجھے نقصان نہیں ہوگا ہم نے مہدویت کے اس بقاہ اس ایمان اس تقویہ اس آقبت بخیری کے ویکسینیشن کو اتنے سالوں سے لگانے میں ہم لگا ہوں میں ملتا ہے یہ محرم میں ہم سفر میں ہمیں شعبان میں ہمیں ایوری تھرزڈی نائٹ امام زمانہ بلاتے ہیں آجاؤ میں بچا لوں گا آجاؤ میں دعا دوں گا آجاؤ میں قبور کو نورانی کروں گا لیکن احسوس ہے کہ کوئی اس امام کی آواز کو سنتے نہیں ہے کوئی اس پیکج کو اس مہدوی دھیل کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ قدر و قیمت اور منزلت کا علم نہیں ہے سو آج میری پہلی دعا کیونکہ فرسٹ سیشن ہے وہ یہی ہوگی کہ یا امام زمانہ ہمیں اس قابل نہیں ہے میں نہیں جانتی کہ میری کونسی نیکی کام آئی نکت کی نیکی کام آئی یا ہمارے جتنی بھی مومنات نے حصہ لیا ہے کیونکہ کونسی نیکی کام آئی کہ ہزاروں محفلوں میں سے چن کر لاکھوں مجالس میں سے چن کر اس مبارک مہینے میں عشر کرامت میں دس دی نائٹ مطلب نزول رحمت کی رات یہ خوبصورت محفل کا ہمیں حصہ بنا لیا تو امام زمانہ آپ ہی سے ہم دعا مانتے ہیں کہ آئیے ہماری مدد کیجئے پلیز ہیلپ می یہ آج دل سے کہیے گا امام زمانہ کو کہ ہمیں مہدویت کو سمجھتے ہوئے مہدویت کی جو آئیڈیالوجی ہے مہدویت کا جو ویجن ہے وہ ہمارے لائف میں آنے کے بعد اس قدر سٹرانگ کہ میں ساری دنیا کو بتاؤں کہ ریچ ایو نیشن آف میین کائن بائی مہدویت مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی مجھے دنیا کا کوئی غم پریشان نہیں کر سکتا مجھے دنیا کی کوئی بلا گرا نہیں سکتی اس لیے کہ بس اس انداز میں ہمیں معرفت اس انداز میں عظم اور ارادہ اور اسی انداز میں ہمیں کالج میں ہمیں یونیورسٹریز میں ہمیں بزنس میں ہمیں اپنے کالیگز کے ساتھ ہمیں انفرادی لائف میں ہمیں سوشل لائف میں مہدویت کے پرچم کے سائے تلے مہدوی بن کر اپنے آپ کو نورانی قائم اور دائم رکھتے ہوئے سہرہ محشر میں جن کا نام لیا جاتا ہے کون ہیں جس نے میرے فرزن قائم آل محمد کی آواز پہ لبیک کہا کون ہیں جو سابر کھیرے کون ہیں جنہوں نے مہدویت کے لیے اپنے نفسانی خواہشات کو دفنا دیا وہاں پر فخر کے ساتھ سپراؤٹ ہی میں دھڑی ہو جاؤں اور میں تہوں ہاں میں وہ ہوں جو حسین کی غربت پر روتے روتے ہاں میں وہ ہوں جو چادر ہے زینب پر روتے روتے ہاں میں وہ ہوں جو فاطمت الزہرہ کی جب دے ہوئے دروازے پر میرا مہدی کہاں ہے اس آواز کو سنتے سنتے آخری زمانے میں فتنوں کے دلدل میں بیٹھ کر میں نے آواز دی ہاں میں ہوں ہاں میں کنیزہ ناقابل ہوں جسے اپنی لائف میں کشش کی اپنا اخلاق اپنا رفتار اپنا کردار میری ڈریسنگ میری لائف سٹائل میرے بچوں کی تربیت اور میرا جن کے ساتھ دوستی ہے جس گیادرنگ میں میں جا کر حصہ بنتی ہوں وہ سب مہدوی ہو اور وہاں پر خدا کا سایہ عرش سے ان مہدوی لوگوں کے سروں پر پہرتا ہے تب جناب سیدہ آواز دیتی ہے یہ ہے ہوایت میں ہے کہ یہ ہے تشتازین جنت مطلب یہ ہے جو بغیر حساب اور کتاب عرش خدا کے سائے میں ان کو جنت میں لے جایا جائے گا سلوات بیجئے برمحمد بار اللہمہ صلی اللہ محمد محمد عجیز برمحمد پریکٹیکلی مہدویت کو آغاز کرنے سے پہلے دیکھئے کچھ جاننا ضروری ہے جیسے میں نے کہا نا وہ چینجنگ میرے اندر نہیں آئی ہے آپ کے اندر نہیں آئی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ معرفت ہی نہیں ہے ہمارے اندر اس لیے آج تھوڑی دیر کے لیے میں چاہوں گی آپ کو تاکہ شب جمعہ اس بات پر فخر ہو اور آج انشاءاللہ آپ کے یہاں تو ازان نہیں ہوئی ہے جس جس کنٹری میں وہ دو رکعت شکرانے میں پڑھ لے کہ شب جمعہ مجھے مہدوی دسترخان کا اس طرح مہمان بنا دیا کہ میں نے اس یونیورسٹری میں اٹمیشن لے لی اور آج سے جو ہے میری کلاس شروع ہو گئی اور انشاءاللہ عملی میدان میں مہدویت کی ڈگری کو لے کر میں اس سیشن سے چلی جاؤں اور روز قیامت سرخرو ہو جاؤں اس معرفت کو پہچاننے کے لیے اور یہ تینکنگ یہ پاور آپ میں سے یا ہم میں سے ہر کسی کے اندر لانے کے لیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لے جانا چاہوں گی میراج پر اتنی پیاری روایت ہے کبھی آپ نے سوچ ہے کہ یہ مہدویت پر ڈسکس کب شروع ہو یہ مطلب آج کی بات تو نہیں یہ سب سے پہلی دفعہ دیکھیں امام زمانہ پر تو بہت پہلے بات ہوئی ہے مہدویت پر مہدویت پر فرس ٹائم کہاں بات ہوئی وہ میں آپ کو بتانا چاہیے ہوں تاکہ آج آپ کو پتا چلے کہ آج کس نورانی میراجی محفل کا جو ہے آپ مہمان بنے گے آج کون کون آپ کی محضبانی کر رہے اور مہدویت کا آغاز مہدویت کا نام مہدویت کی بنیاد کہاں پر رکھی شیخ صدوق میں ریفرنس دے دوں آپ لوگوں کو شیخ صدوق کی خود امام زمانہ کے فرمائش پر مطلب مولا نے آرڈر دی جب وہ بیمار ہوئے تو کہا کہ آپ ایک بک لکھ لیجیے گا امام نے فرمایا کہ آپ ایک بک لکھ لیجیے گا اور اس بک کا نام آپ کمال الدین رکھیے گا ٹھیک تو شیخ صدوق نیت کر لیتے ہیں کہ مجھے اگر سو انہوں نے بک لکھی اور اس بک کا نام کمال الدین ہے اس میں یہ روایت ہے بہت ہی زیادہ دل خوش ہوگا آپ کو کہ مطلب آج کی شب آپ کا مقام کتنا بھلند ہے آپ کہاں بیٹی ہوئی ہے آپ کو کس قدر خدا کریڈٹ دینی جا رہا ہے یہ آپ کو اندازہ ہوگا شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ شب معراج جب رحمت للعالمين ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر لے جاتے ہیں بہت پیاری روایت ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب آپ معراج پر تشریف لے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ ساتھوں آسمان کو رسول خدا تے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ساتھویں آسمان پر پہنچتے ہیں تب جب رئیل امین یہ سرپرائز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب ایک خوبصورت گفت دینے کا فیصلہ کیا ہے مطلب جب رسول نے دیکھا جو ہمارے اکثر علماء سے آپ سب نے سنا ہے جو ان کو کیسے سزا دی جا رہی ہے جو غیبت کرتی ہے جو تحمد لگا لیتے ہیں جو چھوٹ بول لیتے ہیں جو اپنے زبان کی تلقی اور زہر سے رشتوں میں دڑار ڈال دیتے ہیں جو رائے کا پہاڑ بنا لیتے ہیں وہ سب کچھ دیکھنے کے پاس اور جنت میں محبین اہل بیت کے مقام کو دیت نیتے پاس جیسے جبرئیل امین نے کہا یا رسول اللہ آج اللہ آپ کو بہت خوبصورت گفت دینا چاہ رہے وہ یہ کہ آج آپ 24,000 انبیاء کے نوزانی چھکا دین پر کرتے ہیں اب سنیئے کہ مہد عبیت کیا ہے رسول خدا نے شکر ادا کیا اور وہاں پر رسول نے کیا دیکھا کہ 1,24,000 انبیاء موجود ہیں بہت کیسے موجود ہیں جیسے میں آپ کو کیسے دکھا دوں میں آپ کے سامنے نہیں ہوں جیسے آپ دیکھیں یہ سرکل ہے اس سرکل میں تمام انبیاء تشریف فرما ہے نور ہی نور ہے ہر سو اور اس کے بعد بیچ میں کچھ زیادہ ہی شائن اور نورانیت دکھائی تھی تو رسول نے فرما یہ کون ہے تو جیسے امیر نے جواب دی یہ آپ کی اولاد کم کبن مطلب یہ ستاروں سے سٹار سے جو ہے جیسے 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 زباد کی طرف اشارہ فرما لیکن کیا دیکھا جنے کہ سینٹر آف امبیاء سینٹر آف اولیاء سینٹر آف اوسیاء اور سینٹر آف ایمیت آہرین ایسا نور ہے جس نورانیت سے سات آسمان چمکدار اللہ اکبر جس کی نورانیت سے مرش خدا پہ ہر سو مطلب جت مگاتے ہوئے نور کی شوائے بلند ہو رہی تھی اور تمام انبیاء اسی کا تواف اور باقی تمام ہمارے آئین 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 اسی نور کا تواف آئین وہاں جب رہی آئین سے رسول خدا نے سوال کیا کہ میرے بھائی فرشتے وہی یہ خوبصورت منظر جو میں نے مطلب رسول نے فرمایا محمد مصطفیٰ نے کبھی جن بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی نور ہو سکتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تب کیا جواب ملا فرمایا فقلت یا ربی من ہا اللہ کیا ہے یہ کون ہے فقالا عرش خدا سے آواز آتی ہے یہ جو انوار تواف کر رہے ہیں یہ ائم فاہرین آپ کی نسل آپ کے فرزن ہے لیکن جو انوار کے مرکز میں نور ہے جو نور کا نور ہے اسے جو قمروں کا قمر ہے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے سینٹر میں جو نور ہے یہ مہدی صاحب زمان ہے سنیے آگے کیا یہ وہ ذات ہے جو میرے حلال کو حلال جو میرے حرام کو حرام باقی سب کی ڈیوٹی ہے یہ لیکن ان سب کی ڈیوٹی کو complete اور اس کے بعد قیامت کے لیے جو ہستی آمادہ کرے گی یہ مہدی ہے جو حلال کو اب ہمیشہ کیلئے حلال حرام کو کھل کر حرام اور یہ وہ ذات ہے جو انتقام لے گا مجھ خدا کے دشمنوں سے اس کے بعد سنیے کیا فرمایا محبت کا اعلان کیجئے مہدی سے چلا کر مہدویت پر دنیا کو بتا دیجئے مہدویت پر بلیو رکھنے والوں کی فضیلت کو بیان کیجئے خدا فرما رہا اچھا اس کے بعد خدا نے بجا ریزن بتایا اس لیے کہ مجھے عشق ہے مہدی سے مجھے محبت ہے مہدی سے اس کے بعد خدا نے کیا فرما وَاحِبُّ مَا يُحِبُّ اللَّهُ اکبر میں جب آج یہ میں پڑھ رہی تھی یقین جانے میرا دل بہرحال اس بات کے لیے گواہی دے رہا تھا کہ میں اس خابل نہیں ہوں میں اس حدیث کو بیان کروں میں کس طرح آج اس گروپ میں انہیں بتاؤ کہ وہ کون ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں انتہ مقام کس قدر بلند ہے خدا نے کہ محمد مہدی سے اظہار محبت کیجئے اس لیے کہ مجھے محبت ہے مہدی سے سنیے گا آگے اللہ نے کیا فرمایا وَاحِبُّ مَا يُحِبُّ اے محمد خدارہ جو اس پر بلیف رکھتے جو اس کو دیکھتے نہیں اس کو بلاتے ہیں ان کی فضیلت بیان کرو کیوں اس لیے کہ مجھے یعنی اللہ فرما رہے کہ مجھے بہت زیادہ محبت ہے ان لوگوں سے مجھے عشق مہدویت پر بلیف رکھنے والوں سے میں ایکسپلین کر پائی ہوں نہیں کہ آج آپ کہاں بیٹھی ہے آج آپ کا مقام کس قدر بلند اور آج آپ کس پیٹ فارم پہ کہاں پہنچنے کے لیے آپ دعوچ ہوئی ہے میں کہوں گی آج آپ مہراجی بن کر مہدویت کے پروں کے ذریعے اڑان لے کر مہراجی بن کر خدا کے مہراج تک پہنچ کر مہدی کے دعا سے آشورائی کے لیے حسین بننے کے لیے سمجھ لیجئے گا آج پہلا قدم آپ نے رکھ لیا ہے کس قدر خوش نصیب ہے کس قدر خوش نصیب ہے اہل بیت منتظرین امام زمانہ خدا کا شکر کیجئے کہ وہ بھی مہدویت کا دسترخان مہدویت کی انیورسٹری میں شہر امم سے یہاں قریب میں ہی ہیں جم قرآن کے قریب سے عشر کرامت میں مطلب یعنی امام رضا مشہد سے نعرہ لگا رہے ہیں تم میرے مہدی کی طرف قدم اٹھاؤ میں زمانہ دلوں گا میں مدد کروں گا اور دعا کون دے گی میری بہل شبیح پاتمہ کریم اہل بیت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ اور حاجت کون روا فرما دیں گے باب الحوائج مولا موسی قاظم اپنے جج علی مرتضی کی مدد سے اور انشاء اللہ یہ کاروان مہدبی کاروان بنے صلوان بیجی برمحمد اللہ 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 صلی اللہ محمد والی محمد وعج الفرج اللہ ایسی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو عظمت جو شراب اور جو خضیلت ایک سچی ایک سنسیر منتظر کے لیے ہے اور مہدویت پر بلیو رکھنے والوں کی ہے وہ میں بیان ابھی تھوڑا سا میں نے کیا ہے میں اگر کروں گی آپ کو لطف محسوس ہو دیکھ رہے ہیں ہم تو یہاں ایران میں بھی شیئیز کو دیکھ رہے ہیں یا دنیا میں کسی بھی ٹنٹری میں ہم جاتے ہیں آپ اپنی لائف میں جو آپ کے اطراف میں لوگ کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انسان دیپریشن میں رہتا ہے کوئی بھی ہو میں یہاں پر مطلب نون مسلم گوروں کی بات میں نہیں کر رہی ہوں کوئی بھی ہو آشقان اہل بیت کو بھی آپ دیکھ لی جی گا سب آج کل کے دور میں دیپریشن میں رہتا ہے اور سب مطلب ریالیٹی سے حقیقت سے بھاگتے ہیں اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے فیس بک کھول دے یا آپ سوشل میڈیا پر بیٹھے تو آپ انڈرسٹین میری اس بات کو کر سب ہم سب پتے کیا کر رہے ہوتے ہم سب پرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوش ہی ہی کھ کٹتے ہوئے وش کرتے ہوئے گھونتے ہوئے پھیڑتے ہوئے جو آپ دیکھ رہے نا فیس بک پہ سب دیتے ہیں کہ ہم جس ایک پرنٹنگ کر رہے ہوتے کہ ہم بہت خوش ہی اور دنیا کو جو ایک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے ابھی آپ نے دیکھا اس کو ہم سب نے آٹو فیشل کر دیا ہے اور ہر چیز یقین جانے میری مائیں بہنیں مہدویت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہر چیز ریلیشنشپ رشتے ناتے محبتے ہر چیز ڈسپوزیبل ہو گیا ہے نیخ کو بھی آپ فیس بک پہ دیکھ رہی دفناتے بھی آپ فیس بک پہ دے رہے قفن بھانتے بھی آپ فیس بک پہ دے رہے قبر میں اتارتے بھی آپ فیس بک پہ دیکھ رہے مطلب ہم نے سب کچھ جو ہے ڈسپوزیبل کر دیا کیوں اس لیے کہ ہم حقیقت سے بھاگتے ہیں ہمیں اتنی پیاری مہدویت کے نام پہ جو پاور ملتا ہے جو ہمارے ہاں ایک آئیڈیالوجی ہے جو رسول نے میراج پر خدا کی ارچ سے اس کی بنیاد کو رکھتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد میں خدا نے جو آپ کو مقام دیا ہے اس کے بعد بھی اگر آج میں آپ اس فنی دنیا کا حصہ بن کر اس حقیقت سے بھاگتے ہیں تو یقیناً اس میں ہماری بدبختی ہے جو ہم مہدویت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اب جو پرکٹکلی ہم نے مہدویت کو چھوکے انشاء اللہ اس ہیں اور بہت سارے ہیں جنہوں نے ہم میسج کیا ہے کہ ہم بیمار ہیں پلیز ہمارے کے دعا کیجئے جو بھی ہو ٹھیک ہے آپ میں سے آج گروپ میں جو بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچ گا جیسے میں نے کہا نا کہ جنت میں وہ عرش پر جو امام حدیثیں جو ہم سن کر چلی جاتے ہیں مجالس میں اس اللہ سبحانہ کے حوالے سے اہل جنہ کیا ہے جنت میں ایک تو جنت خود بیوٹی بیوٹی کا سنٹر اور جنت میں کیا ہے یوسف کا جمال جگمگ ہوا دنیا دیکھ رہی موسیٰ کا کمال عیسیٰ کی کرامت رحمت للعالمین سارے انبیاء وہاں پر پھر بھی خدا نعرہ لگا رہے تاوو سے اہل جنہ امام زمانہ ہے تو عقل یہاں پر جہاں خوشی ہوتی جہاں نعرہ لگانے کا دل چاہتا ہے کہ بھئی اللہ میرا لیڈر میرا امام جس کو میں فالو کرتی ہوں جس پر میں بلیو رکھتی ہوں ماشاء اللہ کمال موسیٰ کے سامنے جمال سیبلیٹی کا مطلب وہاں پر ایک ذمہ داری کا آپ کو احساس ہوتا ہے جیسے میں معصومہ کہوں گی میرے فادر ایسے ہے تو مجھے ایسے رہنا پڑی گا آپ کہتی ہے میری کاسٹ یہ ہے میرا خاندان یہ ہے میرے فائملی یہ ہے تو ہم نے ایسا ہی پہن ہے ہی رہنا ہے سوچ آپ کا امام آپ کا سائبہ آپ کا لیڈر جس ہستی سے آپ کو پہچان جو آج بھی آپ کو بچا رہے وہ اگر پی کوب ہے وہ اگر تاووس ہے آپ نے اپنے زمانے کا آپ نے یوکے میں تاووس بننا ہے آپ نے گھر میں تاووس بننا ہے آپ نے خاندام میں تاووس بننا ہے اور کیسے تاووس بننا ہے وہ انشاء آبا ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہدویت کو سمجھتے ہوئے منتظرین کی رسپونسیبیلٹیز کو سمجھتے ہوئے مؤمنین کے اخلاق کو سمجھتے ہوئے اور یہ جو ایک حدیث سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کے جتنے سپورٹرز ہیں اور ہمارے مہدی کے جتنے بھی سولجرز ہیں چاہے وہ سو سال کے ایج کی کیوں لگو وہ سب دیکھیں گے کیسے وہ سب ینگ ہوں گے بتایا گئے مولا کیا فرما رہے ہیں مولا نے فرمایا اس لیے کہ مہدی کی جو تنک ہے وہ انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے اور انشاءاللہ جب ہم اپنی رسپونسیبیلٹیز کو جب ہم اپنے مہدی کو سمجھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے وہ فریشنس وہ طاقت وہ انرجی انشاءاللہ خدا میرے آپ کے اور ہماری آنے والے نسلوں میں بھی دیکھنا جو ہے ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ صلوات بیجی محمد اللہ اللہ محمد اللہ سب سے پہلے میں نے آپ کہا آپ کی سرخان کے مہمان ہیں اس کے بعد میں نے شیخ صدوق آپ کو بتایا کہ مہدویت کی بنیاد کہاں پہ رکھی گئی اور مہدویت کا نعرہ کس نے بلند کیا اور اس پر سائن کس نے کی اور اس کے بعد جو ہے میرے آپ کی فضیلت کو ایزا مہدوی خدا نے پہلے بیان کیا اور اس کے بعد جہاں مہدی کا وہ مقام ہے ہم نے بھی تعووز بننا ہے ہم نے بھی اپنے اندر نورانیت کا لانا ضروری ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدویت کیا ہے الہی کے مہدویت یہ 2020 کی کوئی بات نہیں یہ کیا بتاؤ آپ کو 2021 کی کوئی نئی ریسرچ کا نتیجہ نہیں بلکہ مہدویت الہی کی بقا ہے مہدویت توحید کی ایک لڑی مہدویت انسانیت کو تمام تک پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور مہدویت جیتے جی آپ کو ہمیشہ کے لیے میرا یہ جملہ یاد رکھے گا مہدویت جیتے جی اپنی qualities سے آپ کو ہمیشہ کے لیے موردہ ہونے سے بچانے کا نام ہے مہدویت وہ ویکسینیشن ہے الہی کے جس کے بعد دنیا میں آپ ٹھوٹیں گی نہیں قبر میں مہدی کا نور روشن ہوگا سہرائے محشر میں خدا کے عشق سایہ ہوگا اور جنت الفردوس میں انبیاء اوسیاء اور جوار ساقی کوسر علی ابن ابی طالب میں آپ کو جگہ ملے گی کیوں اس تو اس لیے میں کہوں گی سب سے پہلے چلیے گا قرآن قرآن میں مہدبیت کے حوالے سے دیکھئے جو میری اپنے ریسرچ کے مطابق میں نے دیکھا یا اپنے اساتیت سے میں نے سنا 500 آیات موجود روایت تو دور کی بات اور سلوگن تو دور کی بات شاعری تو دور کے بات امام شاپعی نے احوال منتظر امام الزمانہ کے نام پر بک لکھ سنت میں بھی اس سب چھوڑ دی گئے قرآن میں 500 آیتیں موجود ہیں ایک آیت جو آج کے بات آپ سب یاد کی گئے گا ٹھیک ہے جو ہم سب یاد رکھنا ضروری ہے مہدویت کے حوالے سے وہ سورہ مبارک صف میں ہے اللہ سبحانہ تعالی فرماتا یریدونا اللہ پیاری آیت ہے لیدفعو نور اللہ ترجمہ سنیے گا میں اپنی الفاظ میں یہ ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں بہت سارے سادشیوں کی پروپیٹنڈیس کریں گے اور شائنلز شلائیں گے فتنہ بپا ہوگا پاور سامنے آئیں گے شہوت سامنے آئے گی جنت نمہ چیزیں سامنے آئے گی اس لیے اللہ کے نور کو بھجھا لیا جائے خدا فرمارے سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں مہدویت کیا چیز خدا قرآن میں فرمارے کہ ساری دنیا کے پاور ایک ہوں گے طرح طرح کے حد گنڈے چلائیں گے پروپیگنڈے کریں گے اللہ کے نور کو بھجھانے کے اللہ مطعم نور ہی اللہ دیکھیں کتنی پیاری آئے تھے لیکن یہ خدا کائٹل فیصلہ ہے سیونیزیم آ جائے ہولیوٹ آ جائے لولیوٹ آ جائے آئی ڈان نو تم تھوڑی دیر کے لیے یہ جو پڑان لینے کے لیے تمہارے پاس دو پر ہیں ایک ازاداری کا ایک مہدویت کا ایک گرین ہے ایک ریٹ ہے اس کو چھوڑ دو ہم تمہیں لاکھوں اربوں میں ڈالرز تمہیں دے دیں گے دنیا تمہیں دے دیں گے بینگلوز تمہیں دے دیں گے لیکن خدا فرمارے ساری دنیا ایک ہو جائے ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کے اللہ ہم مطعم مدوری یہ خدا کا اطن فیصلہ ہے مطعم مدوری خدا جہاں جہاں چاہتا ہے وہاں وہاں سوچ گئے آج جو آپ نے یک کے یہ کھنگاری اٹھا لیں گے یہ دستر خان بچھا دیں گے یہ مہدویت کی یونیورسٹی کے آپ نے بنیاد رکھی یہ آج اس آیت میں خدا فرما رہا ہے کہ تم نے نہیں کیا یہ میرا وعدہ تھا تم آج میرے لیے جو ہے تم نے میرے لیے یہ کام کیا ہے ساری دنیا ایک ہوگی لیکن خدا جہاں جہاں بھلے اس سے کسی کو بھی تقلیف ہو کسی کو بھی پریشانی ہو کہ یہ سب نورانی بننے جا رہے یہ سب مہدوی بننے جا رہے لوگ چاہتے نور الہی کو بھجھا دیں لیکن یہ خدا کا وعدہ ہے اٹل فیصلہ ہے کہ اس نور کو خدا جہاں جہاں تک چاہے گا صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج ہم تو شکر کیجئے آپ پروردکار عالم کا الحمدللہ کہ شب جمعہ سید الایال مطلب راتوں کا جو چیپ ہے راتوں کا جو سردار ہے شب نوزول رحمات ہے یا جمعہ اس کی استقبال کے لیے جس میں امام زمانہ کی بلادت ہے جس میں امام کا ظہور ہوگا خدا نے آپ کو مجھے جو ہے ایک ویجن لائف میں اور ایک مہدویت کا طریقہ اور طریقہ سیکھنی کے لیے خدا نے اس خوبصورت پلیٹ فارم کا حصہ بنا لیا اکثر ہم سے پوششن کرتے ہیں کہ کیوں امام زمانہ اگر واقعی مہدویت صحیح ہے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے کرتے نا تو میں پلیز ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے گا ٹھیک پھر شریر بچوں نے اس کو بھی توڑ دیا آپ نے ٹھیک پھر چوتھ پھر پھر پانچ پھر چھٹی پھر ساتھ پھر آٹھ پھر نو پھر دس پھر گیار بھی آپ نے لگا رہی آپ کے جواب دیتی ہے بھائی میں پہلے لگا لیا اس کو بھی توڑ دیا تین چار پانچ ساتھ آٹھ نو دس مطلب گیارہ میں نے بلپ لگا لی سب اچھا دی سب کے سب توڑ دی اب میں اس وقت لگا دوں جب ہمارے محلے والوں کو جب بچوں کی اکر ٹھک آنے لگ جائے کہ بھائی بلپ کے بغیر رشنی کے بغیر ہم چل نہیں پائیں گے اور وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہاں اب اس لائٹ کو ہم نے بھجانا نہیں ہے اس لیے کہ یہ ٹوٹے گا تو ہم گریں گے اس لیے کہ یہ بھجے گا تو دنیا مجھ جائے گی اس لیے خدا فرما رہا ہے مہدی تو ہے لیکن جب میں نے علی کا نور بھیجا پچیس سال وہ علی غربت اور مظلومیت میں خاموشی اخیار کرنے کے بعد جب خلافت کا ایک موقع ملا چار سال کے ساتھ رہا علی نے مظلومیت سہکر کر لی اور وہ بجھا دی پھر حسن کو کس غربت کے ساتھ پھر حسین کو کس ظلم کے ساتھ پھر زین العابدین کو سجدوں کے علاوہ تبلیغ کا موقع نہیں گیا پھر باقر علوم نے نجانی کن راستوں پہ چل کر روشنی پھیلا دی پھر جعفر صادق نے اللہ اکبر منصور دوانے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دعا میں ملنے جا کر حج کے دوران تواف کرتے ہوئے اپنے جعفریہ یونیورسٹی بنانا اور اس کے بعد موسیق قازم نے زندانوں میں پھر مہترہ رضا نے حجرت کر کے اس کو بھی بجھا دی پھر جواد تقی کو دشمن کی بیٹی کے ساتھ شاہی کر کے وہی پر محل میں اس کو بجھا دی زہر دے کر پھر علی نقی کو کس غربت کے ساتھ ایک آرمی ایریہ میں بند کر اور پھر حسن الاسکری کو اتنی غربت کہ انگلیاں اٹھا کر فرماتے تھے اے ہمارے چاہنے والوں اے ہمارے شیعوں کبھی بھی مجھے دیکھو نا تو چھپ سلام مت کر اس لئے جو چھپتا ہے پھر اس کا سر قلم ہوتا ہے اب بتاؤ دنیا والوں میں کیوں مہدی کو بیجوں کیوں میں مہدی کا ظہور کراؤں کتنے لوگ ہے مہدویت کو سمجھ نہیں ہوتا مہدویت کے اس پلیٹ فارم پر اصحاب حسین رکھے گا مہدویت کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ حضور ہے حاضر ہے جس یہ کہ ظاہر نہیں جیسے کرنٹ ہے جیسے لائٹ کی روشنی آپ دیکھ مجھے لیکن ہمیں نظر وہ چیز وہ کرنٹ نہیں آتا لیکن کوئی بھی انسان اس پلک میں ہاتھ لگانے کو تیار نہیں کر لیا یہی ہے مہدویت کہ امام زمانہ آج بھی دیکھ رہے ہیں امام زمانہ آج بھی سن رہے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو یقین دلانے کے لیے یہ جو امام زمانہ نے فرمایا خدا کی قسم میں کبھی نہیں گلتا تم لوگوں کو میں جہاں جاتا ہوں تم لوگوں کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ جو دعا ہم نے ساتھ میں پڑھی مجھ نہیں پتا آپ کے بچے بھی پڑھتے بھی یہ تو ماشاء اللہ سے چھوٹے بچے بھی پڑھتے اللہ حج بن الحسن آپ کو پتہ اس کا مطلب ہے اللہ حج بن الحسن یعنی مولا حسن اسکری کلال کو امام زمانہ کی حفاظت فرما میں آپ سے کوشن کروں گی مہدویت کو سمجھانے کے لئے آج میں مہدویت پر ہی بات کر رہا ہوں ٹھیک امام زمانہ تو پردے غیب میں امام زمانہ تک کسی رسائی ممکن نہیں امام زمانہ کو بچھا لو امام زمانہ کو سی رکھ یہ کونسی دعا ہے یہ کیا ہے سن لی جی آپ ایک دعا مانگ رہی ہوتی جس اللہ مکل ولی قبھ جت بن الحسن یہ دعا امام زمانہ کے لئے نہیں ہے یہ اصل میں ہم دعا مانگ رہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ کیسے میں آپ کو سمجھا دوں کہ مہدویت میں امام زمانہ ہے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آج امام زمانہ آپ کو دعا دے رہے ہیں کہ آپ نے مہدویت کی پریٹ فارم میں جو ہے ایڈمیشن لے لی آج آپ مہدویت کی انیورسٹی کا سٹوڈن بننے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ نور پھیلتا جائے گا آپ کی لائف سٹائل سے جہاں جہاں آپ ہوں گی وہاں تک یہ نور پھیلتا جائے گا اس حقیقت کو سمجھانے کے لئے میں یہ بات آپ نے امام زمانہ کے ایک دعا کر دی امام میں حادی کے دور میں ایک شخص تھا سنی یہ عراق سے لیٹر آتا ہے اس کو لیٹر آتا ہے کہ تم ہے متوقع اباسی نے بلایا ہے اپنی محل میں وہ بھی بغداد اچھا متوقع کا نام آپ کو پتا ہے وہ ہے جو سادات حسن کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا اس سے زیادہ لائی ظالم دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا تو یہ بچارہ سن نہیں لیکن بہت ڈرنی لگا کہ مجھے بلایا ہے میں زندہ نہیں لوٹ کراؤں گا چھوٹا سا یہ دکاندار تھا اپنی وائف کو اس نے کچھ پیسے دی اور اس کے بعد کہا کہ میں تو جا رہا ہوں کیونکہ میں اگر نہ جاؤ نا تم سب کو مار جیسی ہی میری طرف دیکھئے گا وہ انٹے ہوا اس شہر میں سامرا میں تو وہاں اس کے کانوں میں ایک آواز آئی تو یہ آتمی فرس ٹائم اس نے اپنی لائف میں کیا سنا ابن الرزا کیا مطلب ہے ابن کا مطلب ہے بیٹا رزا یعنی امام رزا ایکشلی امام رزا یا خدا اتنا پیارا اتنی نورانی پسنیلٹی کون تھے امام علی نقی اس نے دیکھا تو اس نے نہیں جانتا تھا اس نے کہا خدا یہ ابن الرزا کہہ رہے ہیں اتنی نورانی پسنیلٹی ہے شخصیت ہے اور جوان ہے سادات ہے میں نے سنا ہے مطلب یہ اہل بیٹ کے ماننے والے سنی تھا خدا اس کے شر سے تو اس کو محفوظ کیونکہ جو وہاں جاتا ہے وہ زندہ لوٹ کر نہیں آتا اب ہوا کیا اسی طرح اسی رونٹ میں ہی اسی گلی میں امام حادی کو آرمی بانچ کر لے کر آئے امام اس کے سامنے سے گزرنے لگے آپ کو بتے کیا ہوا امام مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا میں زندہ لوٹ کر آن گا اور میں تمہیں تین خوش خبری دے رہا ہوں آج امام حسیر ہے دیکھئے جس کو متوکل اب باسی کیا لے جا رہا ہے اور امام نے اجنبی کا نام یوں لیا اور تمہاری دعا تو پول ہوگی اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ تمہیں میں تین خوش خبری دے گی تمہیں لچ بننا ہے تم لچ ایران بڑھے تمہیں اولاد چھئی ہے تمہیں دس اولاد خدا دیں تم نے حج کرنا ہے مولا نے کیا فرما مولا نے فرما میری دعا سے تم پچاس حج کرو گے یا خدا یا ایک غریب آدمی بزنس بھی نہیں چھوٹا سا مطلب اس کا ایک کاروبار تھا اس کی رنڈے گھڑی ہو جا دی خدا یا یہ خاندان یہ کون ہے جب آپ سنیئے گا بتائے کیا فرما مولا تم نے ایک اچھی خواہش ایک اچھی تینکنگ ایک اچھی سوچ میرے لیے کی تم تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے کہ خدا یہ نورانی یہ پیارا ہے یہ سادات ہے اس کو اس کی شر سے بچا تم نے ہمیں ایک دعا دی ہم نے تمہیں تین دعائیں دی سمجھ گئی مہدبیت کیا ہے یعنی امام زمانہ فرما رہے تم ایک دعا میرے لیے مانگ رہے اور میں دس دعائیں تمہیں تمہاری اولاد کو فتنوں سے بچنے کے لیے آقبت بخیر ہونے کی دعا میں امام زمانہ تمہارے لیے کر رہا یہ ہے مہدبیت کا آغاز یہ ہے مہدبیت کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے بعد آپ نے اس یقین کے ساتھ اب جو جو مہدبی پرنسپل ہم آپ کو بتائیں لائف میں اپنانے کے لیے آپ یقین کے ساتھ آپ ان پرنسپل کو اپنی لائف کا حصہ بناوگے آپ مہدبی بنوگے اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ جس طرح مولا امام حادی علیہ السلام نے اس شخص کی نیک خواہش پر اس کی تین تین دعائیں قبول کر لی اور اسفحان میں سب سے مشہور تاجر بن گیا اور پچاس حج کرنے کے بار بہت ہی خوش ہو کر اس نے کہا میں 51 ٹائمز یعنی ایک کیا کہتے ہیں ہم لوگ اس کو ایک کیا بلنا اب میں وہ حج کرنے جا رہا ہوں لوگ نے کہ تمہیں جب وہ 70 years old ہو چکا تھا جانے گیا اور حج کے لیے احرام بانتے ہوئے وہاں پر اس کے ایکسیڈنٹ ہو جاتی اور حج سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی یہ ہے امی اطواہرین علیہ السلام کی دعائیں ان کے قبول ہیں اور یہ کہ بھنا مانگے عطا کرنا اور اسی یقین کے ساتھ کہ امام زمانہ ہے امام حسن الاسکری ہے کسی نے پوچھا ہم بہت دور رہے تھے یا امام رضا میں تو یوکی میں ہوں میں تو کینیڈا میں ہوں بہت سارے مسکت میں ہیں بہرین میں ہیں دبی میں ہیں یا امام زمانہ میں بہت دور ہوں میں جنگران میں سہلا کہاں جا سکتی مقام صاحب زمان تو میں کیا کروں جواب سنیے گا میں معصومہ نہیں کہہ رہی ہو یہ امام جواب نے فرمایا آخر امام کا جواب بھی جملہ ہوگا اتنی پیاری بات اور جملہ ہیں پتہ کیا فرمایا جب بھی تمہارے زندگی میں کچھ پرابلم آ جائے جب بھی تمہارے گھر میں کوئی ایسا درد آ جائے جو تم ہزبن کو جو تم ماں کو جو تم بھائی کو جو تم کسی کو نہیں کہہ سکتی سوچ یہ کیا ہے امام کیا فرما رہے پتہ یہ نہیں فرمایا کہ سکتہ نکالو یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو یہ نہیں فرما کہ تم اپنی اوقات سے بڑھ کے آؤ کربلا قرضہ لے کر آجاؤ نہیں جب بھی کوئی پرابلم ہو تم اگر واقعی امامت اور مہدویت پر بلیب رکھتے ہو تم ایک کام کرو فر شفت بس اپنے ہونٹو کو جسٹ ہلاو ہمیں پکارو ہم پہنچ یہ ہماری ڈیوٹی ہے بشرت کہ وہ قابلیت وہ شرائط میرے آپ کے اندر آ جائے جو امام ازداد کی سلامتی کا باعث بنی انشاءاللہ اور ہماری لائن میں ہمارا ایمان سٹرونگ ہو اور ہم اس طریقے سے منتظر بن جائے جن کا مقام جن کی فضیلت مہدبیت کے حوالے سے اللہ کے عادر پر بیان کیا کر دیتے اگر وقت ہے میں ایک فضیلت بتا دوں اس کے بعد دعا کروں جی خوہر بس ٹائم مختصر ہے کیونکہ آگے مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو اس لیے جزا کر اللہ تو بس میں آج جس حدیث کا آپ کو سکنل دے دوں انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں کہ رسول اکرم رحمت للعالمین نے آج کے دور میں آخر اس زمان میں وہ مائیں وہ بہنیں وہ جوان جو مہدویت کی آئیڈیالوجی پر لبیق کہیں اور مہدویت کو مانیں ان کی فضیلت کیسے بیان کیا مجھے مطلب کتنا مزہ آتا ہے نا کہ آپ کو یہ لگے آج آپ کے حوالے سے لوگ اتنی پیاری باتیں کر رہے تھے میرے آپ کے حوالے سے کون کر رہے رسول خدا اور کس کے درمیان آج سے اتنے سالوں پہلے مدینہ میں مسجد میں اللہ کی آرڈر پر اصحاب کے درمیان میری آپ کی فضیلت بیان ہو رہی کتنی پیاری باتیں دیکھیں مزہ مزے مزی کی باتیں ہمارے حوالے سے کیسے رسول خدا نے فرمایا بس جسٹ میں اتنا بتا گئی رسول خدا نے فرمایا آخری زمانے میں مہدویت پر بلیف رکھنے والے ان کا مقام میرے پچاس اصحاب کے مقام سے بلند ہوگا اگر اس حدیث کو انشاءاللہ کم ہی دھجڑے میں صحیح طرح ڈائجسٹ کرلوں نہ تب آپ لگے گا کہ مطلب آپ فیل کرو گے کہ آپ مہدویت کم میرے پچاس اصحاب سے بھی زیادہ آخری زمانے کی ایک منتظر کا درجہ بلند سبحانہ رسول اللہ یہ کیسا کم پیائے ہم آپ کے سامنے ہم آپ کے ساد ہمارے زمانے میں قرآن نازل ہوا اور اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ فرمارے کہ ان کی نورانیت وہ اتنے اچھے ہوں گے کیوں تو رسول خدا نے فرمایا اس زمانے میں جو امتحانات اس زمانے میں جو آزمائش ان سے لی جائے تھی وہ اگر تم سے لے لیا جاتا یقینا تم لوگ ناکام ہوتے وہ مہدویت پر بلیو رکھنے والے صابر ہیں آپ کوئی کیا لقب دیا پہلا لقب کیا دیا یاد رکھیے گا آج رسول خدا نے صابر آج کے بعد ہم نے صابر بننا ہے وہ صابر ہے اسی لیے ایک منتظر کا مقام پچاس اصحاب سے برتر ہے کس قدر خوبصورت احادیث ہے انشاءاللہ ہم آپ کو سابر بن کر آپ مہدویت کی سیڑھیوں کو چڑھتے 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 مہدی تک پہنچ کر ظہور کے پرچم کو لہرانے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ مانگنا چاہوں گی اس لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے سب مل کر باواز بلند سلوات اللہ سلی اللہ محمد محمد واجل پر جاؤ محمد 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 کس قدر خوبصوریت تھے مہدویت پر بات کرنا مہدوی بننا لیکن یہ بھی حقیقت ہے یہ نہیں گھولنا ہے ہم سب نے کہ زبان سے اگر کہہ بھی دیا العجد تو کیا حاصل دل و نگاہ منتظر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہم نے مہدوی بننا ہے اور مہدوی بننے کے لیے آپ نے کچھ وظائف میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ عزیز سب سے پہلے مہدوی بننے کے لیے وظیفہ وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کو درک اور مہدویت کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو سمجھنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے البرحان کی تفسیر القرآن میں یہ وظیفہ ہے کہ جو بھی ایوری تھسڈے نائٹ سورہ مبارک اصرا مطلب حلعتہ کی تلابت کریں پربردگار عالم اس کو زندگی میں جب تک یاور مہدی نہیں بنے گا دیکھئے کتنی پیاری روال تھے یعنی جب تک وہ مہدوی نہیں بنے گا اس کو موت نہیں آنے دے گا یہ مہدویت کے لیے ایک وظیفہ سورہ مبارک بنی اسرائیل یا سورہ حلعتہ یا سورہ انسان شب جمعہ لیکن ایک مجرب حاجات کے لیے پریشانیوں کے لیے جو بہت ہی اتھینٹی اور مجرب وہ ہے کیا نام ہے وظیفہ ہے وہ یہ چھوٹی سی دعا ہے میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بھیج بھی دیتی ہوں لکھے یہ آپ میں پڑھنا ہے سورات وعالی المستقیم سورات ومالک یوم الدین اللہ ایعا کن وعیعا نستقیم ون ٹی ٹی اور اس کے ساتھ 110 سوری مبارک یہ دونوں چیف آپ نے ایک ہی سٹھنگ میں شفاق کے لیے مطلب پرابلم کے لیے یا جو بھی حاجت ہوگا بے حج مجرب ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ دعا کیجئے گا کیسے میرے ساتھ پڑھ لی حالنا بزہور الفجہ یعنی خدایہ میں نے یہ سب حامال کر لیا تو میری حالت کو بدل بے بزہور الفجہ امام زمانہ کے زہور کے ذریعے نام ممکن ہے آپ کی دعا جو ہے قبول نہ ہو اور بس دعا آج کیونکہ شب جمعہ ہے انشاءاللہ العزیز اس نورانی مجلس کا سواب محفل کا سواب امام زمانہ کا نور ہمارے مرہومین کے خبور تک پہنچانے کے لیے سپیشلی ہماری بہنوں نے حصہ لیا ہے ان کے رزق و روزی میں برکت ان کے مرہومین کو آج ساقی کوسر علی مرتضی کے ہاتھوں آب کوسر سے سیراف فرمانے کے لیے اور ہم سب کی آقبت بخیری اور ظہور مولا امام زمانہ میں تعجیل کے لیے سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور آج شاکر بن کر شاکی نہیں شکایت نہیں کرنی آج شاکر بن کر دعا کیجئے آج شاکر بن کر دعا کیجئے اور امام زمانہ کو پکار لیجئے جو مانگ نا ہے مانگ دیگا شب جمعہ ہے شب نزول رحمہ ہے شب مغفرت گناہ ہے وہ رات ہے جس میں خدا ایک مانگنے پر دست آپ کو عطا فرماتا ہے آج دور سے بھی آواز آ رہی ہے پتہ ہے آپ کو کیا آواز آ رہی ہے خدا رہا نورانی محفل میں ایک صلوات ہمیں بھی صدقے میں دے دو خدا رہا ایک سین ہماری طرف سے بھی کہنا خدا رہا ایک یا صاحب العصر والزمان ہماری طرف سے بھی کہیے گا آج ایک بسم اللہ ہمیں صدقے میں دے دے ہم آج بہت امید لیے دسترخان مہدویت کا مہمان بنے گے یہ اپنا زہرہ اے فاطمہ کے لال آپ کا اس وقت کا واسطہ جب آپ کی دادی سیدہ نے پسلیاں ٹوٹنے کے بعد شکستہ پہلو کے ساتھ خون محسن سے جب دہلی سرخ ہوا اور مظلوم کربلا علی کے گردن میں رسل باندھ کر فاطمہ کے سامنے دنیا میں پہلی مرتبہ ولایت کی نور کو باندھ کر لے جایا گیا اور ولایت کا دفاع کرتے وہ رسول کی بیٹی مدینے کی گلیوں میں گھری اور فاطمہ پر ہاتھ اٹھا دیا گیا اور اس وقت فاطمہ ایک ہی آواز دی جا رہی تھی کہا ہے مہدی صاحب زمان آ شکستہ پہلو کا واسطہ آپ کو خون محسن کا واسطہ آپ کو علی کی غیرت کا واسطہ آپ کو علی کی تنہائی کا واسطہ بادر زہرہ علی کے ساتھ جو کوئی کبھی سلام کا جواب نہیں دیتے وہ علی جو غربت کی انتہا میں اپنے ہاتھوں سے کواں کھوٹ کر کوئے سے بات کیا کر دے اس علی کی تنہائی کا واسطہ آپ کو علی کی مناجات کا واسطہ آپ کو کربلا کی شہدہ کا واسطہ آپ کو شمر کی تازیانوں سے نیل رخصار کا واسطہ رسن بستہ نیل بازو کا واسطہ ایک ہی دن میں سپید شدہ دھاڑی کا واسطہ زخموں سے چور حسین کے بدن کا واسطہ ستر قدموں کے فاصلے سے بھائی کا گھلہ کٹے دیکھ جو بہن بار بار زمین پر گرتی ہے اور آپ فاطمہ کو مدد کے لئے پکارتی ہے اس زینب کے غربت کا واسطہ یا امام زمانہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اس محفل کا ثباب ہمارے مرہومین تک پہنچا دے جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کے مرہومین کی تاریخ قبول کو نور علی ابن ابی طالب سے منور فرما دے کہیں ایک کرامت ہے کہیں مولا رضا کے نام پر فرش بچھا دی جا رہی ہے جنت میں کہیں کریمہ کے نام پر دستر خان بچھا دی جا رہی ہے خدا کے لیے سب اپنے مرہومین کے لیے مانگ گئے گا کہیں باب الحوائج کے نام پہ اور آج شبہ جمعہ ہے آج فاطمہ بقی چھوڑ کر کربلا جا کر فاطمہ اپنے ہاتھوں سے جنت حسین دستر خان بچھا رہی ہے یا اللہ جس کی ماں نہیں یا اللہ جس کا باپ نہیں یا اللہ جس کا شوہر نہیں یا اللہ جس کے بھائی اس دنیا میں نہیں دلے خدا یا جو جو اس کرونا میں دنیا سے غربت کے ساتھ چلے گئے پروردگارہ آج کی شب یا امام زمانہ آپ کی سفارش سے اس حسینی دسترخان کا اس رضبی دسترخان کا اس معصومی دسترخان کا مہمان بنا دے یا اللہ ہمارے مرہومین کی ارواح کو خدا آج کی شب سامرہ کا زبار بنا دے یا اللہ پروردگارہ جو جو بیمار ہے تجھے بحق بیمار کربلا میں تو کہوں گی آئے امام زمانہ آپ کے دل کے زخموں کا واسطہ ہے خدا یا جو جو بیمار انہیں شفاہ کامل آج اطاع فرما دے مولا ہمیں اپنی معرفت اطاع فرما دے مولا تاریخ دلوں کو آپ کی معرفت سے منقفر فرما دے یا امام زمانہ ہمیں مہدبیت سے دور نہ فرما ہمیں مہدبیت کو سمجھتے ہوئے مہدبیت پر قائم رہنے کی توفیق اطاع فرما ہمیں ہماری زندگی میں آنے والے ہر مشتلاد میں مہدبیت کے نور کے سہارے دنیا کی خدا یا محتاجی سے محفوظ فرما دے یا اللہ بروردگارہ جو جو مرہومین ہیں ان سب کی درجات میں محشور فرما دے یا اللہ خدا یا شب جمعہ ہے پروردگارہ جنت البقی میں موجود ان چار قبروں کی غربت کا واسطہ دور دور تلق جہاں روشنی دکھائی نہیں دے رہی ہے خدا یا پروردگارہ مدینے کی گلیوں میں آج بھی بنت پیغمبر کی لہت چھو ٹونڈ خدا یا امام زمانہ جلد آپ کے ظہور میں تعجیل ہو خدا یا پروردگارہ مولا کے آج کی شب نورانی دعاوں میں ہم سب کو ہمارے والدین کو ہمارے جوانوں کو ہماری اولاد کو شامل فرما دے یا اللہ جوجو اس پروردگارہ خدا یا پروردگارہ رجعت میں امام زمانہ کی مہدویت کا حصہ بنا دے یا اللہ سہرائے محشر میں عرش خدا کا سایہ انصاب کو نصیب ہو رزق اخلان کی برکت عطا فرما دے حرام سے بینیانس ہمیں کربلا کی زیاد نصیب فرما دے جو جو بے اولاد کو آباد فرما دے انہیں آسان فرما ہیں اپنے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما دے وصل اللہ علیہ محمد وآلی محمد سب مل کر پانچ مرتبہ ظہور امام زمانہ آپ سب کی حاجت روائی اور مشکلات کی آسانی کے لیے اور تمام مرہومین کی آج کی شب مولا حسین کی شفاعت نصیب فرمانے کے لئے انشاءاللہ ہم سب کربلا نصیب ہو سب مل کر بچوں کی نصیب اور ہر ہر حاجت کے لئے بلند آواز میں پڑھ لیجئے ذکر امام زمانہ جو خود امام زمانہ نے فرمایا جو کوئی سے پڑے وہ خالی ہات نہیں جاتا بسم اللہ الرحمن رحیم یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب زمان حدر اگنی ولا تحل اگنی سب مل کر یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب زمان ادرگنی ولا تحل اگنی یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب زمان حدر اگنی ولا تحل بہت 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 سر ہے پانچ دفعے دعا پڑھ لی جیے حول حال نا بزہور الحج حول حول نا بزہور الحج حول حال نا بزہور الحج حول 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 موسیقی 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 شفاعت اور رجعت امام زمانہ میں ان سب کو لوٹنا نصیب فرما دے اب ظہور مولا میں تعجیب کے لیے اور آپ سب کو مزید مہدوی بنانے کے لیے اور ہم سب کی دعاوں کی قبولیت کے لیے خدا کے لیے بھلا چجب امام زمانہ نے اتنی دعائیں آپ کو دیئے سب مل کر اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہے امام آمین کہیں گے باواز بلند تین مرتبہ ظہور مولا کے لیے حیدری صلوات اللہ